فضل صاحب اس وقت اسلام آباد میں اپارٹمنٹس کا رجحان کس طرف زیادہ ہے؟ بلکل اپارٹمنٹس کا اگر ہم اسلام آباد میں بات کریں تو ای ایلیون میں لازت 3-4 ایرز بہت زیادہ پروجیکٹس بنے ہیں بہت زیادہ اپارٹمنٹس بنے ہیں اور آلموسٹ ابھی زیادہ تر سولڈ آؤٹ پروجیکٹس ہیں لیکن مارگلہ ایوینیو کی بننے کے بعد یہ سارا رجحان اب فیصل ہیلز کی طرف جا چکا ہے اور اس ٹائم فیصل ہیلز میں جس طرح ای ایلیون میں اگر ہم بات کریں پہلے انسٹالمنٹس پہ اپارٹمنٹس ملا کرتے تھے اور پر سکوئر فوٹ پندرہ ہزار سولہ ہزار جبکہ اگر اب ہم دیکھیں تو تیس ہزار پینتی سے چالیس ہزار آپ کو ای ایلیون میں اپارٹمنٹ کس طور پہ نہیں ملتا بلکہ اب آلموسٹ سارے کیش پہ ہی ہیں اسی طرح فیصل ہیلز میں بھی اب بڑے کم ریٹس پہ آپ کو اپارٹمنٹس ملیں گے اور مارگلہ ایوینو کے بعد بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈس بڑھ گئی ہیں اچھا ایک چیز اور دیکھنی میں آئی ہے جس طرح ایک دو سال پہلے لوگوں کا سوسائٹیز کی فائلوں کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا اب وہ ادھر سے نکل کے اپارٹمنٹس کی طرف آ رہے ہیں جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سوسائٹیز کی فائلز کی بات کریں یا سوسائٹیز کی جو پلوٹس ہیں سوسائٹیز میں کلائنٹس کو جو پلوٹس کی ڈیلیوری ہوتی ہے پلوٹس ملنے کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے چھ سال لگ جاتے ہیں سات سال ایون کے کچھ سوسائٹیز ابھی تک دس سال تک بھی ڈیلیور نہیں کر چکی لیکن اپارٹمنٹس میں ایک کمرشل پلوٹ ہوتا ہے آپ پہلے وہ دیکھتے ہیں وہ کس آنر کے نیم پہ ہے وہ پلوٹ آپ وہاں پہ بکنگ کرا کے دو سے تین سال میں ایک کمرشل پروجیکٹ چاہے وہ ایک کنال کا ہو یا دو کنال کا یا سات سے آٹھ کنال کا وہ دو سے تین سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی چیز مل جاتی ہے اس میں اچھا جو آپ کے فیصل ہلز میں پروجیکٹس ہیں ای ایس ایم آر کے نام سے ان میں آپ کیا فسیلٹیز دے رہے ہیں ہمارے کلائنٹس کو ای ایس ایم آر میں ہم لوگ اگرم اپارٹمنٹس کی بات کریں سب سے بڑی بات وہ فرنش اپارٹمنٹس ہیں فرنش اپارٹمنٹس ہیں لگزری اپارٹمنٹس اس کے بعد ہر ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ بالکینی دے رہے ہیں سمارٹ فیچرز دے رہے ہیں آپ اپنے موبائل سے وہاں کا جو لاک سسٹم ہے دروازہ وہ چابی والا سسٹم نہیں ہوگا آپ اپنے موبائل سے دروازہ کھول سکتے ہیں اے سی کٹرنز وغیرہ یہ پورا ایک سسٹم اس میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ چکوزی ہو گیا آپ کا اور سویمنگ پول میں نے آپ کو بتایا ہے جم یہ بہت زاری فیسیلٹیز سمارٹ فیسیلٹیز ہم لوگ اس ای ایس ایم آر پروجیکٹ میں دے رہے ہیں اچھا جو سب سے زیادہ ہمارے کلائنٹس کا سوال آ رہا ہے اپارٹمنٹس کے حوالے سے کہ ریسل ویلیو اور رینٹل ویلیو کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ اپارٹمنٹس کی جو ہوتی ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں رینٹل ویلیو کو اگر میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا اپارٹمنٹ ہے اور وہ اس کا آپ کو سنگل ون بیڈ ہے اور اس کا آپ کو تیس ہزار رینٹ آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو فرنش کر لیں تھوڑا فرنش کر لیں ایک بیڈ آپ لگا لیں ایک سوفا لگا لیں ایک آپ اس میں ایل سی دی لگا لیں ایک اسی لگا لیں تو آپ کو وہی رینٹ آپ کا ڈبل ہو جائے گا اور اس کا آپ کو پچاس ہزار ساٹھ ہزار آپ کو اس کا رینٹ آئے گا بلکہ آج کل تو ایک بوکنگ کے حوالے سے ایک ٹرینٹ چل گیا ہے جیسے بوکنگ ڈاٹ کوم ہے بی ان بی ہے آپ کو پر ڈے کے حساب سے ہزاروں میں رینٹ آتا ہے فرنش اپارٹمنٹ کا تو یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ آپ ایک آپ کا اپارٹمنٹ ہے اس کو فرنش کر کے کہ آپ اچھی خاصی اس میں انکم کما سکتے ہیں جی بہت شکریہ ہمارے کلائنٹ کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے آپ ان کو کس طرح فسیلیڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں بوکنگ کا کیا سلسلہ ہے اس میں فیصل لینز میں ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں ہم لوگ اپارٹمنٹس بہت ایزی انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں اس میں ون بیٹ سٹوڈیو اپارٹمنٹ دو بیٹ تری بیٹ آپ ابھی کسطوں پہ لیں اور آپ تین سے چار سال بعد جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ای ایلیون میں اب آپ کو کوئی کسطوں پہ انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹ نہیں ملتا اسی طرح فیصل ہلز میں بھی دو سے تین سال بعد آپ کو کوئی چیز کسطوں پہ نہیں ملے گی ہر ایک چیز کیش پہ ہوگی اور پر سکوئر فوٹ آپ کو دس ہزار سے پندرہ ہزار پر سکوئر فوٹ فرق بھی ملے گا ریٹس کے حوالے سے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اور فیصل ہلز میں اپارٹمنٹ کے مالک بنیں